بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز دوستو بھاولپور منڈی کا پارٹ ٹو آپ کے سامنے ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنے کی درخواست ہے بغیر ٹائم ضائع کیے میں آپ کو جانور دکھانا شروع کرتا ہوں دوستو یہ جو آپ کے سامنے ایک کالا چینہ جانور نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ خوبصورت چولستانی جانور ہے ڈیمانڈ اس کی ایک لاکھ دس ہزار پر کی جا رہی ہے ساڑھے چار مند تک تقریباً اس میں گوشت بتایا جا رہا ہے چولستانی نسل کا جانور ہے دو دانت ہے لمبائی اور قد وغیرہ ماشاءاللہ اچھا ہے ناف جھالر وغیرہ بھی آئیڈیل ہے فیٹننگ کے لیے بھی بہترین جانور ہے اور قربانی کے لیے بھی بہت اچھا جانور ہے تقریباً ساڑھے چار مند تک اس میں گوشت ہے ڈیمانڈ ایک لاکھ دس ہزار ہے لیکن منڈی کا جو ریٹ لگ رہا ہے وہ تقریباً نائنٹی تھوزنڈ کے قریب قریب اس کا منڈی میں ریٹ لگ رہا ہے تو جانور اچھا جانور ہے اس کے بعد دوستو یہ آپ کو ایک کالے چینے اور بھورے چینے یہ تو تین جانور آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں پیور چولستانی خاص جو کلر پرنٹ ہوتا ہے یہ جانور اس کی ایک مثال ہے پانچ مند سے اوپر ان میں گوشت ہے ایک لاکھ چالیس ہزار فی جانور ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دو دانت جانور ہیں سب تقریباً پانچ مند کے قریب گوشت بتایا جا رہا ہے منڈی کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً ان کا ایک لاکھ دس ہزار تک لگ رہا ہے ایک چالیس تک ان کی ڈیمانڈ ہے اور امید یہی ہے کہ یہ جانور ایک پندرہ سے ایک پچیس کی رینج میں سیل ہو جائیں گے دوستو ایک بات بتاتا چلوں وضاحت کر دوں کہ یہ جو گوشت کا ریٹ ہوتا ہے اس کا آئیڈیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسا کنڈا بغیرہ تو ہوتا نہیں بس ایک نظر ہوتی ہے اور ویڈیو میں جو جانور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ بھی ویڈیو میں یا پکچر میں اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے کیمرے کے جو اینگلز ہوتے ہیں یا جتنا زیادہ زوم ان یا زوم آؤٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے جانور کی آپ کو بھی ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو یہ ہمارا ایک اندازہ ہوتا ہے یا جو وہاں پر دوست احباب کھڑے ہوتے ہیں کچھ ہم ان سے آئیڈیا لیتے ہیں کچھ ہمارا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے تو گوشت کا تقریباً آئیڈیا ہوتا ہے تو دوستو ماشاءاللہ یہ بڑے زبدس قسم کے کالے چینے اور بھورے چینے چولستانی جو خاص ایک نشانی ہے کلر پرنٹ جو ہوتا ہے اس میں یہ جانور موجود ہیں ایک لاکھ چالیس ہزار ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور منڈی کا ریٹ تقریباً ان کا ایک لاکھ دس ہزار تک لگ رہا ہے دوستو چینل کے ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے منڈی کا ڈے بھی بتا دیا ہے اور کس جگہ لگتی ہے وہ بھی بتا دیا ہے اور اپنا رابطہ نمبر بھی دیا ہوا ہے تو دوست وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بلیک مشکہ پکا کھیرا ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت جانور ہے ابھی دو دانت نہیں ہوا تین مند تک گوشت کا پکا وزن اس کا بتایا جا رہا ہے ساف سترا گوشت جو ہے اور اس کے ساتھ ایک ابلک پرنٹ میں دوسرا جانور بھی ہے جو آپ کو ابھی تھوڑے دیر تک سکرین پر نظر آئے گا تو ان کی جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ ایک لاکھ تیس ہزار کی جا رہی ہے ان کی خوبصورتی کی ڈیمانڈ ہے اس کی جو کلر سکیم ہے ماشاءاللہ کیا خوبصورت شائننگ ہے اس کی سکین میں اور یہ جو ہے یہ دوسرا ابلک اس کا بھی کلر پرنٹ ماشاءاللہ ایک روایتی کلر ہے خاص طور پر جو کربانی والے جانور ہیں اس کلر پرنٹ میں بہت زیادہ ان کی سیل ہوتی ہے بڑا ہیوی قسم کا جانور یہ بنتا ہے فیوچر میں تو ایک لاکھ تیس ہزار ان کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے منڈی کا ریٹ نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو تھوزنٹ لگ رہا ہے یہ دونوں جانور پکے کھیرے ہیں کربانی تک یہ تیار ہو سکتے ہیں یعنی کہ کربانی لگ سکتے ہیں یہ جانور اور خریدار ماشاءاللہ ان دونوں جانوروں کے پیچھے ہیں خاص طور پر جو ہمارے کراچی سے دوست آئے ہوئے ہیں وہ اس قسم کے جانوروں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ کلر پرنٹ ہے یہ کربانی کے لیے آئیڈیل آئیڈیل تصور کیا جاتا ہے تو دوستو ایک لاکھ تیس ہزار ان دونوں جانوروں کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دو زانت نہیں ہیں پکے کھیرے ہیں اور منڈی کا جو ان کا ریٹ لگ رہا ہے وہ نوے سے پچانوے تین من سے اوپر ان میں گوشت ہے یہ ہمارا اندازہ ہے تقریباً تین من سے اوپر ان کے اندر گوشت موجود ہے دوستو یہ بھی ایک آپ کو کھیرہ جانور نظر آ رہا ہے دو دانت ابھی یہ نہیں ہوا یہ بھی ٹیپیکل چلستانی میں جو یہ دیکھیں براؤن بلیک وائٹ پرنٹ تینوں کلر اس کے اندر سکیم نظر آ رہی ہے تو دھائی من تک تقریباً اس میں گوشت بتایا جا رہا ہے اور تقریباً اتنا گوشت موجود بھی ہے اس میں ایٹی فائیو تھوزنٹ اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جانور ماشاءاللہ خوبصورت ہے ایک ہیوی جانور بننے کی تمام خصوصیات اس میں موجود ہے ناف جھالر وغیرہ اور سکن اور کلر پرنٹ ماشاءاللہ سب کچھ اوکے ہے پچاسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن منڈی میں اس کا جو ریٹ لگ رہا ہے وہ تقریباً سکسٹی فائیو تھوزنٹ اس کا ریٹ لگ رہا ہے پچاسی ریمانڈ ہے اور پینسٹھ تک منڈی میں اس کا ریٹ لگ رہا ہے یہ دوستو ایک ابلک چار دانت کا ایک اور خوبصورت پرنٹ کا جانور پان سے چھ من تک گوشت اس میں کنفرم ہے تھوڑا سا اس کا جو کلر ہے وہ ہلکہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا اس کا جو ریٹ ہے وہ اس لیول کا نہیں لگے گا جس لیول کا یہ جانور ہے ڈیمانڈ اس کی دو لاکھ بیس ہزار کی جا رہی ہے لیکن منڈی میں جو اس کا ریٹ لگ رہا ہے وہ ایک لاکھ چالیس پنتالیس پچاس اس کے راؤن بوٹ ریٹ لگ رہا ہے اور یہ جانور میرے سامنے سیل ہو گیا ایک چھتیس میں سیل ہوا یا ایک بیالیس میں اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کیونکہ نہ بپاری ٹھیک بتاتا ہے نہ خریدار ٹھیک بتاتا ہے بحل جو میں نے محسوس کیا وہ ایک چھتیس یا ایک بیالیس میں یہ فروخت ہو چکا ہے جانور ما شاء اللہ خوبصورت ہے تھوڑا سا پرنٹ اس کا ہلکہ تھا جس کی برا سے اس کا ریٹ مناسب نہیں لگ سکا یہ دوستو چار کھیرے جانور ہیں تین مند سے اوپر کنفرم گوشت ہے ان کے اندر پچاسی ہزار فی جانور ڈیمانڈ کی جا رہی ہے جانور ما شاء اللہ خوبصورت ہیں صحت مند ہیں نافت جالر بھی بالکل ٹھیک ہے فیوچر میں ما شاء اللہ اچھے جانور بننے کی خصوصیات ان کا پرنٹ کلر سکیم سب کچھ اوکے ہے منڈی کا ریٹ ان کا تقریباً ستر سے بہتر ہزار تک لگ رہا ہے اور تقریباً یہ اسی ریٹ میں فائنل بھی ہو جائیں گے اور جو دوست ان کو اگر اگلی قربانی کے لیے لے کر رکھنا چاہتے ہیں تو اگلی قربانی تک یہ اچھے پیسے ان کو دے جائیں گے ایٹی فائیو تھوزنٹ اس کی ڈیمانڈ ہے اور منڈی کا ریٹ تقریباً ستر کے راؤنڈ بوٹ ان کا ان چاروں جانوروں کا فی جانور جو ہے وہ ستر ہزار تک تقریباً ان کا ریٹ لگ رہا ہے اور تقریباً اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے یہ جانور جو ہیں یہ فائنل ہو جائیں گے جانور سارے کے سارے کھیرے ہیں دو دانت ابھی نہیں ہوئے تین من سے اوپر جو ہے وہ کنفرم ان کا گوشت ہے ڈیمانڈ ان کی ایٹی فائیو تھوزنٹ کی جا رہی ہے اور منڈی کا ریٹ تقریباً ستر بہتر ہزار پیار ان کا لگ رہا ہے تو دوستو یہ بہاولپور منڈی منگل کے دن لگتی ہے اور کراچی بائی پاس یا کراچی موڑ ایک بڑی مشہور جگہ ہے جہاں پر یہ منڈی لگتی ہے اگر آپ نے آنا ہو تو بہاولپور میں انٹر ہوتے ہی کراچی موڑ پر لوگ آتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ منڈی لگتی ہے دوستو یہ ہلکے پرنٹ میں کالا چینہ جانور ہے پرنٹ اس کا ذرا ہلکہ ہے یہ بھی دو دانت ہے ایک لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن منڈی کا جو اس کا ریٹ لگ رہا ہے وہ تقریباً پجتت سے اسی ہزار پر اس کا ریٹ لگ رہا ہے جانور ماشاءاللہ ٹھیک ہے خوبصورت ہے گوشت بھی ٹھیک ہے لیکن منڈی کا ریٹ جو ہے وہ اس کا پجتتر سے اسی ہزار کے تقریب لگ رہا ہے دوستو یہ دو انتہائی خوبصورت جاندار اور شاندار محنت کیے ہوئے جانور ہیں چار دانت ہیں نو مند سے اوپر ان کا وزن ہے ماشاءاللہ انتہائی ہیوی قسم کے جانور بڑی محنت سے تیار کیے گئے ساڑھے تین لاکھ فی جانور ان کی ڈیمانڈ ہے لیکن منڈی کا جو ریٹ لگ رہا ہے وہ تقریباً دو پینسٹھ سے دو پچاسی کے درمیان ان کا ریٹ منڈی میں لگ رہا ہے جانور بلا شبہ بہت ہی خوبصورت ہیں نو مند سے اوپر ان کا وزن ہے چار دانت جانور ہیں اور خوبصورت جو چولستانی نسل کی پہچان ہے اسی پرنٹ میں یہ جانور ہیں ماشاءاللہ بہت ہیوی قسم کے جانور سارے تین لاکھ ان کی ڈیمانڈ ہے فی جانور ماشاءاللہ آپ اس کا سٹائل دیکھیں اس کا سائز دیکھیں اس کا پرنٹ دیکھیں کیا خوبصورت قسم کا بلیک اڈ وائٹ قسم کا جانور ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے دیل نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جانور اور اس کے ساتھ یہ دوسرا جانور یہ دونوں آپ کو دیکھیں یہ مالک سے سنبھالے نہیں جا رہے چار دانت کے جانور ہیں دو پینسٹھ سے دو پچاسی کے درمیان ان کا منڈی میں ریٹ لگ رہا ہے اور تقریباً اسی ریٹ میں یہ سیل بھی ہو جائیں گے دوستو یہ ایک اور پکا کھیرہ جانور آپ کو سکرین پر دکھائے جا رہا ہے انتہائی خوبصورت ابلک پرنٹ میں چولستانی جو خوبصورتی ٹپیکل ہوتی ہے پکا کھیرہ ہے ابھی دو دانت نہیں ہوا یہ تک ہو جائے گا پچاسی ہزار اس کی ریمانڈ ہے لیکن پینسٹھ سے ستر کے راؤنڈ بوٹ اس کا ریٹ منڈی میں لگ رہا ہے اور تقریباً اسی ریٹ میں یہ جانور بھی سیل ہو جائے گا دوستو یہ ایک اور بلیک اینڈ وائٹ بیوٹی چمکدار جلد ماشاءاللہ کیا خوبصورت جانور ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار اس کی ڈیمانڈ ہے دو دانت کا یہ جانور ہے لیکن منڈی میں جو اس کا ریٹ ہے وہ تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار کے راؤنڈ بوٹ لگ رہا ہے اور تقریباً اس سے تھوڑا اوپر نیچے یہ جانور سیل ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور جانور میں دکھاتا ہوں یہ تو یہی پرانا جو بلیک اینڈ وائٹ ہے اور یہ جو جانور آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھورا چینہ کھیرا جانور ہے تھوڑا سا چھوٹے جانور کا بھی ریٹ آپ کو ایڈیا دیتا چلوں 75,000 اس کی ڈیمانڈ ہے کلر سکیم ماشاءاللہ خوبصورت ہے صحت مند خوبصورت جانور 55,000 اس کا منڈی میں ریٹ لگ رہا ہے یہ جانور کھیرا ہے کبھی دو دانت نہیں ہوا اور دوستو یہ آپ کو سکرین پر اس وقت ایک ہیوی قسم کا بل نظر آ رہا ہے بلیک اینڈ وائٹ پیور چولستانی اچھا جانور تیار کیا ہوا ہے سات مند سے اوپر اس کا گوشت ہے ہائٹ بہت اچھی ہائٹ ہے تین لاکھ تیس ہزار اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لیکن منڈی میں جو اس کا ریٹ ہے وہ سوہ دو سے لے کر تقریباً دو پینتیس تک اس کا ریٹ لگ رہا ہے ابھی تک اس کا کوئی سودہ فائنل نہیں ہوا ماشاءاللہ ناف جہلر بہت خوبصورت بہت ہائٹ والا جانور ہے سات مند سے اوپر اس کا گوشت ہے تو دوستو یہ بہاولپور منڈی کا پارٹ ٹو ہے انشاءاللہ نیکسٹ منڈی جو لگے گی ہم اس کی بھی معلومات آپ کو دیں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ